بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہیپی کوکنگ سے ویورز بول رہی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے بیماروں کو شفاہ اطا فرمائے بے اولادوں کو اللہ میاں اولاست نوازے جو آج ویورز میں آپ کو کوفتے بنانا بتا رہی ہوں چکن کے یہ میرے پاس آدھا کلو چکن ہے جو میں نے دھوکے رکھی ہوئی ہے یہ ویورز دیکھیں ایک چھوٹا چمچ کشمیری لار مرچے ہیں آدھا چمچ ہلدی پاوڈر ہے ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر ہے ایک چمچ زیرا ہے ایک چھوٹا چمچ نمک ہے اور ایک ہی چمچ دھنیا پاوڈر ہے اور ایک چمچ یہ چلی فلیکس ہیں ایک میں نے ویورز یھری مرچی لیے ادھرک لسن لیا ہے پیاز لیا ہے اب ویورز دیکھیں آدھا کلو کے لیے ایک اتنا سا پیاز لے لیں یہ دیکھیں پیاز جا رہے ہیں اس میں یہ آدھا لسن آدھا رکھ جا رہے ہیں اتنا اچھا اور گھر کا یہ ریسیپی ہے اتنے اچھے یہ کوفتے بنتے ہیں یہ دیکھیں میرچ ایک چلی گئی اب دیکھیں یہ واقعی رہ گئے ہیں اور یہ سارے مسالے میں میں اس کے ساتھ ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے یہ تین چار چمچ اس میں دہی ڈالا ہے اب میں ان سب کو پیس رہی ہوں پہلے یہاں ویورز دیکھیں میں نے یہ تیل ڈالا ہے باقی پیاز یہاں جب تک سے براون ہو آج میں آپ کو انڈا کوفتا بنا کے کھلاؤں گی اپنے سٹائل میں یہاں دیکھیں میں نے انڈے بوائل کرنے کے لیے رکھیں آگے میں بتاتی جاؤں گی آپ کو یہاں پیاز میرے ڈال ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اتنی آسان اور جھٹپٹ والی ریسیپ پیئے جلدی جلدی بندہ کرے اور جلدی جلدی نکل جائے کچن سے دیکھیں یہ میرا سارا مسالہ پیس چکا ہے ابھی میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں اچھی ریسیپ یہ دیکھیں پہلے تھوڑا ڈال کے پیس دیوں اتنی ٹیسٹی یہ کوفتے بنتے ہیں آپ بنا کے دیکھیں پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کوفتوں کی کی ریسیپی کیسے لگی اب دوسرا میں پیس رہی ہوں ویورز دیکھیں یہ میرا مسالہ سارا ہو چکا ہے اب ویورز دیکھیں اس میں میں یہ باقی کا درک لسن ڈال رہی ہوں گریبی کے لئے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں چلا گیا پیاز لال ہو جائیں یہ ویورز ایک کپ سے تھوڑی کم میں نے دہی ڈالی ہے اس میں پیاز لال ہو رہے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے یہ جھٹ پٹ یہ دیکھیں لال ہو جائیں پھر آپ کو دکھاتی ہوں زیرہ نہیں بھولیے گا وہ ضرور ڈالیے گا اور پیساوہ گرم مسالہ یہ لوگ آپ چاہیں تو ان زیادہ کلوں میں اس کونٹیٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں مرچوں کو بھی اپنا اپنا مرچوں نمک کا ہر کرسی کا حساب کتاب ہوتا ہے اس حساب سے چل چلیں تو اچھی بات ہے میں چکھوں نمک نمک بھی نمک بھی نمک بھی ڈن ہے اب میں اس کے کوفتے بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں مرچوں کو دکھتا ہے میں چکھوں مرچوں کو دکھتا ہے پیاز ہو چلے ہیں میں اس میں ہی ڈال رہی ہوں یہ پیاز بھی دیکھیں جھگ میں ملچوں کو دکھتا ہے کھتا ہے یہ پھر سائے کے لئے اچھے اچھے سائے مصالے کو ڈال کریں دیکھیں اس مسالے میں یہ گرم مسالہ ہے آدھا چمچ یہ کشمیری لال مرچے ہیں آدھا چمچ آدھا چمچ دھنیا پاؤڈر ہے آدھا چمچ نارمل مرچے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس کو ڈبل کر سکتے ہیں آدھا کلو میں میں یہ ڈال رہی ہوں چاروں مسالے جا رہے ہیں ادھرک لسن دہی تو چلی گئی ہے پہلے ہی آپ کو پتہ ہے اب ویورز دیکھیں یہ چھوٹا سا پتے کا یہ ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں یہ ڈال چینی ڈال رہی ہوں دیکھیں ایک ادھر دیے بڑی لاچی جا رہی ہے یہ دو چھوٹی لاچی جا رہی ہے اور ویورز دیکھیں یہ تین اندر لوگ جا رہے ہیں یہ آدھا چمچ دیکھیں نمک جا رہا ہے میرے اپنے حساب سے آپ لوگ جتنا ڈالنا چاہیں آپ لوگ جتنا تیز کھاتے ہیں اس حساب سے کھائیں میں تو کہہ رہی ہوں یہ مسالہ بلکل پرفیکٹ ہے مسالہ پک رہا ہے پانچ منٹ جب تک سے میں کوفتوں کو پورا کر دوں کو کوفتوں کو تلوں گی نہیں کوئی کچھ نہیں کروں گی ڈاریکٹ ایسے ہی جائیں گے میرے آدھا کلوں میں سے اور یہ دیکھیں میرا مسالہ بھی تیل چھوڑا ہے بھون چکا ہے تقریبا دیکھیں اتنے ٹیسٹی اور اچھے یہ بنتے ہیں اور جھٹ پٹ ریسپی ہے یہ ہماری یہ دیکھیں تیل نکل چکا ہے مسالہ بھون چکا ہے دس منٹ اچھی طرح سے مسالے کو بھونیے گا تو اس کا کچھاپن سب کا چلا جائے اب میں یہ کوفتے اس میں ڈال رہتی جا رہی ہوں دیکھیں کوئی میں نے فرائی نہیں کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے یہ دیکھیں سب میں ڈال دوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ میرے کوفتے ہم لوگ اگر چاہیں تو ویورز مچھلی کو تلکے ڈال سکتے ہیں چاہیں تو مچھلی کو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اب میں مچھلی کا پلاو بریانی پکاتی ہوں اس میں میں مچھلی کو فرائی نہیں کرتی سالن سے ہی نکال کے الگ کر کے پھر چاولوں کے اوپر تے لگاتی ہوں اور ہے نا یہ کوفتے بھی فرائی ہو سکتے ہیں چاہیں تو نہیں بھی فرائی ہو سکتے ہیں دونوں آپشن ہیں اب ویورز دیکھیں یہ میں نے تین اندر انڈے بھی اس میں ڈال دیئے ہیں اب یہ دس منٹ اور پکیں گے کوفتوں نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے دہیوائی کا دیکھیں ویورز دیکھیں یہ میرے کوفتے بن کے تیار ہیں اب میں اس میں یہ میرے پاس کیوڑا آٹر ہے یہ بس میں چار پانچ ڈراب کی ڈالوں گی زیادہ نہیں اب میں اس کو ایسے کر کے گھوار رہی ہوں میں نے اس میں چینج کر دیا ہے تو میں اسی میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اور ویورز یہ دھنیا ڈال رہی ہیں اوپر سے ابھی بھی میں نے چولے سے اس کو اتارا نہیں ہے اب میں کر رہی ہوں اس کو بن ڈن ہے کوفتے میرے کوفتے بن کے تیار ہیں اتنے اچھے اور ذائقے والے یہ کوفتے در کے دیکھیں سارے مسالوں میں کوئی بھی مسالہ ہے نیس میں اور نیسے آپ لوگ کی مہمان آئیں یا کسی کی بڑی دعوت کریں بلا جھجک ان کوفتوں کو بنائیں ایک بار بنائیں اور مجھے کمنٹس کریں کہ آپ کے کوفتے کیسے اس ریسیپی سے بنیں آپ لوگ کو بہت ہی پسند آئیں گے اگر آپ لوگ ایک پاو چکن میں بنائیں گے تو یہ پانچ بنیں گے اگر آدھا کلو میں بنائیں گے تو یہ دس بنیں گے مگر میں نے اس میں آٹھ کوفتے ڈالے ہوئے ہیں لال اور تین انڈے ڈالے ہوئے ہیں تو اب بتائیے گا میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی میں آپ کے لیے ویورس فل کوشش کرتی ہوں اچھا کرنے کی اور محنت کرنے کی اب میں جہاں اب تو شرم آتی ہے آپ کو سبسکرائب کا کہنے کے لیے اور لائک شیئر کا کہنے کے لیے چلیں اللہ مالک ہے ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں آستہ آستہ کر کے ہو جائے گا میں آپ کو ایک کوفتہ نکال کے دکھاتی ہوں کتنا یہ نارم اور اچھا کوفتہ بنائے یہ دیکھیں گریبی اس کی اتنی رکھنی ہے زیادہ نہیں رکھی پتلی اب یہ دیکھیں کیسے ٹوپ رہا ہے نارم ایسے ہی کوفتے اچھے لگتے ہیں سخت والے کوفتے مزے کے نہیں ہوتے بیو کے بنے یا چکن کے بنے ہم میں آپ کو کھا کے دکھاتے ہوں تھوڑا گریبی کے ساتھ اچھے کوفتے بنائے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کتنے نارم ہیں اور ایسے ہی کوفتے نارم اچھے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہم لوگ فرائے کریں دیکھیں ایسے میں نے ڈالے ہیں سارے کوئی بھی کوفتہ ٹوٹا نہیں ہے اور کتنے اچھے بنائے ہیں میں اپنی ویڈیو بند کر رہی ہوں مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ لوگ سب خوش رہیں سلامت رہیں ہر پریشانی سے دور رہیں اللہ حافظ